میں ہوں نوی ستی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عام انتخابات دوہزار چوبیس کو نہ صرف منیٹر کر رہے ہیں بلکہ ابزرب کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کی جو ہماری ٹیم موجود ہے وہاں سے ڈیٹا گھٹا کر کے آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں کچھ تو ایسا ڈیٹا ہے جو سرکار کا دوہزار اٹھارہ کا ڈیٹا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اب کی پوزیشن کیا ہے اس وقت گراؤن میں کیا ہو رہا ہے اب کیونکہ پہلے ہم نے بات کی چکوال کی اب ہم بات کریں جیلم کی جیلم بھی تاریخی لیال سے بہت سی بڑے بڑے نام یہاں پر جیلم میں رہے ہیں تو جیلم کی نیشنل سمبلی کی دو سیٹے ہیں اور صوبائی کی تین سیٹے ہیں تو پہلے اگر میں بات کروں کیونکہ الکابنیوں کی تین ہوئی میں نے پہلے بتایا کہ دو سو بہتر سیٹے ہوتی تھی نیشنل سمبلی کے ڈریکٹ اب چھے کم ہوں گی ہے تو اس لیے دو سو چیہ سٹھ میں اب وہ فرق آ رہا ہے کہ پہلے جیلم جو ہے وہ جو ہوا کرتا تھا وہ سکسٹی سکس اور سکسٹی سیون ہوتی ہے نیشنل سمبلی کی اب وہ سکسٹی اور سکسٹی وان ہو گئی ہے اور اسی طرح صوبائی سمبلی کی جو ہے وہ اب جو ہو گئی ہیں وہ جیلم کی چوبیس پچیس چھبیس ہو گئی تھی پہلے پچیس چھبیس تائیس ہوا کرتے تھے یہ کلیریٹی آپ کے سامنے آ جائے گی میں جیلم کے حوالے سے کیونکہ ڈیٹا تھا ہمارے پاس بہت ہے کہ پریویس کتنا ووٹ بینک تھا ووٹ لیا کتنا ہے ٹرن ارڈ کتنا تھا پھر ابھی کتنا ووٹ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ محلومات آپ سے شیئر کر سکیں اچھا اس وقت جو پوزیشن ہے پہلے دوزہ اٹھارا کی کر لیتے ہیں پھر آپ کو ابھی بھی بتا لیتے ہیں دوزہ اٹھارا میں جو این اے سکسٹی سکس تھا جو این اے اب سکسٹی بن گیا سات سو پچیس کیونکہ فواد چودری ایک پوری فیملی ہے آپ کو پتا ہے فواد چودری کا بڑا رول تھا جس میں پارٹی میں جاتے ہیں وہ مشرف کے ساتھ ہوں یا پیپس پارٹی کے ساتھ ہوں یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اب وہ ظاہرہ اسی لیے بچارے پریشان ہو گئے کہ وہ ان کے لیے کوئی سپیس نہیں بن رہی تھی استقام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ جا رہا جا کر وہاں پر پریشان ہو گئے اور ان کی ایک بڑی واضح انہوں نے دو چین باتیں کی تھی جس کا ایک تو یہ ان کا ان کو دوبارہ اسی لیے اٹھایا گیا کہ وہ پیٹی آئی کے ساتھ رابطے میں دوبارہ جا رہے تھے یہ کہا جا رہا مویینہ تو پر ان کے الزام ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ استقام پارٹی کا کیونکہ نونلی کے ساتھات کی بات کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا اینی ہو وہ تو ایک ان کی بات چودری فرح خلطاف صناب ایک لاکھ بارہ ہزار ساتھ سو پچیس ووٹ لیا تھا انہوں نے دوسرے نمبر پہ یہاں پر موجود تھے جناب چودری ندیم خادم صاحب مسلم نگنون کے اچھا مقابلہ ہوا ترینویں ہزار سے زائد ووٹ انہوں نے لیے خالد تنویر صاحبہ تیل پی کے اچھا ووٹ بینٹ لیا میں سمجھتا ہوں تیل پی کا یہاں پہ تیس ہزار ہزار کی قریب ووٹ بینگا ٹیل پی کا پھر انڈیپینڈن ہے چودری سکلین چھبیس ہزار ووٹ انہوں نے لیا اور پیپرز پارٹی آہ بڑی مشکل سے پانچ میں نمبر پہ ہے اور پانچ ہزار چھبیس ووٹ یا پیپرز پارٹی میں باقی لمبی لسٹ ہے میں آہ اس پہ نہیں جاؤں گا یہ بات ہو رہی ہے این اے سکسٹی سکس جب دو در اٹھارہ میں تھا اب یہ ہو گیا این اے سکسٹی اس وقت یہاں پر پوزیشن ہے سر چودری ندیم امیدوار ہیں گجر برادی سے ان کا تعلق ہے پی ایم آل این کے یہ بھی مضبوط امیدوار ہیں ٹکٹ کے حوالے سے اچھا چودری فرخلطاف کیونکہ ظاہرہ وہ آگے ہیں نون لیگ آہ نون لیگ میں آگے ہیں پہلے پیپرز وارڈی میں تھے پھر پیٹی آئی میں چلے گئے پھر نون لیگ میں آگے جیٹ برادی سے ان کا تعلق ہے تو ندیم اور وہ بھی الگ ہیں اور جیٹ پرادری ہیں آپس میں بھی ان کی وہ نہیں ہے لیکن ایک بلال ازر کیانی صاحب ہیں یہ جنرل ازر کیانی کے صاحبزادے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ مریم کی بھی بڑے کلوز ہیں نوائشیف کی بھی کلوز ہیں ان کی علاج کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے بڑے ہسپیٹل بنائے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے اگر اس پوزیشن میں یہ نہیں دیکھا جگہ گراؤن پہ کون مضبوط ہے گراؤن پہ کیا فرخلطاف مضبوط ہے یا چودری ندیم آہ خادم مضبوط ہے اب فرخلطاف ٹکٹ لے جاتے ہیں تو ندیم خادم اگر گراؤن پہ کوئی گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا اسی طرح بلال ازر کیانی صاحب کے بارے میں یہ ممیین اوٹ پر میرپلز جو موجود ہے چیزیں وہ یہ ہے کہ وہ گراؤن پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں ورکرز کے ساتھ نے مضبوط نہیں لیکن خادم ندیم خادم اور فرخ جی دونوں ورکرز کے ساتھ ہیں دونوں جڑے رکھتے ہیں ٹکٹ جس کو بھی جائے گا وہاں پر گڑھ بڑھ ہوگی ہاں پی ٹی ای کے لیے یہاں پر چیزیں ہوں گی کسی کو بھی کھڑا گئے گی پی ٹی ای ووٹ بینک ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پی ٹی ای کا ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے عمران خان کے ساتھ کچھ غم و غصہ ہے لوگ اس سوالے سے باقی پارٹیوں کے مکس ہو کے بھی نفرت نکالتے ہیں انی ہو اس پہ اس سلکے کی کہ میں نے پوزیشن آپ کو بتا دی اب آ جاتے ہیں جناب نیکسٹ جو الکا ہے میرے پاس جو پریویس جو تھا وہ اس میں جو ہے وہ کون کون تھے فواد احمد تھے جناب سکسی سیون میں یعنی فواد چودی تھے اس وقت اور این اے سکسی سیون کی بات کرو جو دو ازر اٹھارہ میں تھا تو اب وہ ہو گیا ہے سکسی ون این اے سکسی ون بان گیا ہے میں آپ کو پہلے بتا دو فواد احمد تھے جناب پی ٹی ای کے چنانوے ازار سے زائد ووٹ لیے اور راجہ مطلوب مہدی تھے مسلمی قنون کے ایسی ازار سے زائد ووٹ لیے سید نمان شاہ ہے ٹی ایل پی سے اگین تقریبا سترہ ازار کے قریب ووٹ لیا ساکب حامد ہیں یہ ازار تھے تین ازار ووٹ لیا پیپرز پارٹی پانچویں نمبر پہ ہیں محمد فیاض اشرف صاحب ہیں جناب دو ازار چھے سو چھبیس ووٹ لیا پورا اچھا اب آ جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہے فواد چودری پارٹی چھوڑ کے چلے گئے کنفیوز ہیں استقام میں بھی پورے نہیں آ رہے جو فردوس شکوان وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ ان کی لگتی بھی نہیں ہے وقت پہلے کہہ رہی ہیں کہ وہ جوڑا گڑ بڑ کر رہے اس لیے دوبارہ اٹھائے گئے یہاں پر نونلی کے اس وقت جو مضبوط اوبیندوار ہیں راجہ مطلوب مہدی کیونکہ ذرا پہلے وہ الیکشن لیا کر لڑا انہوں نے اس وقت انہوں نے ووٹ لیا تھا ایٹی تھری تھاؤزن جب یہ کہا جا رہا تھا کہ لہر کسی اور طرف ہے تو چودی عبید اشرف بھی ٹکٹ کے اوبیندوار ہیں لیکن یہاں راجہ مطلوب مہدی مضبوط اوبیندوار ہیں دڑا بھی ان کے ساتھ ہے ووٹ بینک بھی ہے کیا ہوتا ہے پیٹی اے کے ظاہر ہے کچھ دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ نام آرے ابھی بھی آرے ہیں کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ آئیشہ جو ہے وہ ان کو جو جیل سے لڑیں گی تو وہ جیلم سے لڑیں گی اور اس کے علقے میں لڑے گی آہ پندازن خان سے لڑیں گی یہ مطلب باتیں ہو رہی ہیں لیکن جب تک چیزیں کنفرم نہ ہوں ہم اس کو اس پر بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے اب آجاتے ہیں جب آپ اس کی آہ جو پی پی ہیں یعنی پہلے پہلے آجاتے ہیں اس وقت چوبیس پچیس چھبیس ہوگی پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ پچیس چھبیس تائیس ایک پی پی کم ہوگی یہ میں نے بتایا کہ پنڈی کی پندرہ کی بجائے چودہ ہوگی اس لیے نمبر آگے چلا گیا اچھا چودہ پہ چلے جاتے ہیں جو چوبیس ہے جو ابھی چوبیس ہے پہلے پچیس تھی اس میں یاور راجہ آہ یاور خان آہ کمال خان ہے پی ٹی ای سے ساٹھ زار تقریب میں ووٹ لیا انہوں نے اچھا مقابلہ کیا مہر محمد فیاض نے نونلی کے چھپن ازار ووٹ لیا تھا پچھپن ازار پائنسو اگین ونس اگین میں بتاؤں ٹی ایل پی کا ووٹ یہاں پر بھی سید عرفان امیر شاہ بخاری ہیں ستائیس ازار تین سو بتیس ووٹ لیا بہت تگڑا ووٹ بینک لیا پھر ازار میں ہیں راجہ صفیر اکبر ہیں اکیس ازار دو سو تین سو ووٹ لے گیا مرزا عبدالغفار خان ہے پیپرز پارٹی سے تین ازار چار سو انہوں نے ووٹ لیا آہ تو یہ ایم ایم ای کا ووٹ سترہ سو سمتھنگ ہے یہاں پر قاسم محمود ہے یہاں پر ابھی چوبیس ہو گئی یہاں پر ابھی مسلم لی نونلی کی بات کریں تو راجہ آویس خالد ہیں آہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ان کو کیا پوزیشن ہوگی مہر فیاض ہیں ظاہر ہے مہر فیاض نونلی کے لاسٹن چھپن ازار ووٹ لیے تھے اب یہ دونوں ہیں ان کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے مہر فیاض لے جاتے ہیں ٹکٹ لیکن نیشنل سمبلی کے ملنے کے بعد پی پی کی کیونکہ اب ابھی مسئلہ پی پی کے اوپر نہیں لڑائی ہو رہی لڑائی ہو رہی نیشنل کے ساتھ ہے پی پی کے بھی جو شخص پی پی کے والے بھی چاہ رہے ہیں کہ نیشنل میں یہ لوگ آئے تو میرے لیے آسانی ہے برادری بھی بڑے میٹر کرتی ہے فینینسل بھی میٹر کرتے ہیں نیشنل سمبلی کا بھی ماندہ سمجھ دیا کہ مجھے ٹکٹ ملے تو میرے ساتھ نیچے جو ہے نا یہ فلانا بند آنا چاہیے یہ اس طرح کمپیریزن بن رہا ہے اینی ہو پچیس پہ چلتے ہیں یعنی جو پہلے چھبیس تھی چھبیس کی بات کریں پہلے زفر اقبال تھے پی ٹی آئی کے وہ چونسٹھ ہزار دو سو ستائیس ووٹ لیا چودری لال حسین تھے مسلم نیون کے اکتالیس ہزار ووٹ لیا اگین انڈیپینڈنٹ جو ہے چودری سعید اقبال تھے چودہ ہزار سمتھنگ ووٹ لیا یہ بھی آپ کو بتایا کہ اس پارٹی کے ساتھ مرزا ملک شوکت حیات اوان ہے ٹی آل پی سے ونس اگین چودہ ہزار ووٹ لے گئے انڈیپینڈنٹ راجہ زفر اقبال ہے چار ہزار ووٹ لیا پیپرز پارٹی نے چودری کاشف اسلام ہے جناب اٹھارہ سو سف چیتر ووٹ لیا انہوں نے اس وقت یہاں پر پچیس کی بات کریں چودری لال حسین نون لی کے چودری سعید اقبال یہ دو امیدوار ہیں ٹکٹ کے حوالے سے تو چودری لال حسین ظاہر ہے مضبوط امیدوار ہیں انہوں نے پہلے بھی اکتالیس ذات چھے سو سو اسی ووٹ لیا ہوا ہے دیکھیں کس کو ملتا ہے میں نے کہا کہ نیشنل سامری اوپر والا بھی اس میں بڑا میٹر کر رہا ہے اور اس وقت گروپ ہے مریم نواز شریف گروپ ہے شباز شریف اور حمزہ کا ایک گروپ ہے اور راول پنڈی میں بھی آپ نے دیکھا کہ حنیف عباسی کے ساتھ پورے گروپ کے ساتھ نواز شریف نے ملاقات نہیں کی مری میں جا گئے لیکن جو ناصر بڑ گروپ آیا تو انہوں نے جا کے مری میں نواز شریف سے ملاقات کی شباز شریف سے انہوں کی ملاقات نہیں کروائے گی تو یہ گروپ تھوڑا سا واضح بھی نظر آ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں پی پی ٹونٹی سیون پہلے ہوتا تھا پی پی ابھی ٹونٹی سکس ہے آخری یہاں پر پوزیشن یہ تھی کہ زفر اقبال ہیں انہوں نے پی ٹی کی چونسٹھ ہزار دو سو ستائیس ووٹ لیا تھا چودری آہ لال حسین اچھا یہ اسی کی پہلے بات کی ہم نے آہ چھوڑی چھوڑیس کی بات کی ستائیس کی تو ستائیس کی ہم نے اچھا اب ہم یہاں پہ ستائیس میں آ رہا ہے جو چھوڑیس آ گیا اب یہاں پر ہیں جناب ایک تو یہ ہیں کہ چودری ناصر لیلا ہیں یہ جو بتایا جا رہا ہے اور آہ اب بڑے مضبوط ہیں آہ اس چگہ پہ پی پی ٹوانٹی سکس میں پی پی ٹوانٹی اور ٹوانٹی سکس ابھی کی جو بات کریں پی ٹوانٹی سکس جو پہلے والی تھی جو پچیس ہے اس میں میں بتایا چودری لال حسین ہے چودری سعید اقوال ہیں اور راشد مرزہ یہ تین لوگ ہیں چودری ابھی جو ٹوانٹی سکس ہے اس میں چودری ناصر ہے آہ جو مضبوط ہے مسلم لنگوں کے طرف سے پی ٹی ای کے ابھی تک یہاں پہ چیزیں کنفیشن تھوڑا سا ابھی چل وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے اور چینل کو ضرور سپیب کیجئے نبیز ستی کے نام سے آپ کو یوٹیوب ٹک ٹاک اور ٹویٹر پہ بھی آپ فالو کیجئے تاکہ وہاں پہ یہ لیٹسٹ ہے وہ بھی آپ کو ملتی رہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنا الکے کے حوالے سے آپ ہمیں ہمارے جو ویٹس اپ نمبر ہے اس سے ضرور شیئر کیجئے کہ اس وقت تازہ ترین سورت سے الکے چال رہی ہے اور سیاست میں آپ کو بتا ہے ہر لمحے کے بعد تبدیلی ہوگی کوئی کس پارٹی میں جائے گا کوئی کس میں جائے گا ٹکٹ ایک کو ملے گا اسی پارٹی کے دو بندے ازاد کسی اور کو ہرانا ہے جتانے کی چکر میں لگیں گے تو یوں ڈیولمنٹس ہوتی رہیں گے ابھی تقلیت